لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی زمانت کے کیس کی سماعت تین اکنی بینچ کر رہا ہے تین اکنی بینچ کی سربراہی جسٹس علی واکر نچفی کر رہے ہیں بینچ میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس شہباز رزوی شامل شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ستائیس سالہ وقالت میں ایسا نہیں ہوا کہ تین دن بعد فیصلہ بدلا ہو عدالت نے رماز دیئے کہ کبھی بھی اپنے سائل کو مت بتائیں کہ جب تک آپ فیصلہ دیکھنا لیں ہمیں چیف جسٹس نے نامزد کیا ہے اس کیس کو سننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف کی زمانت کے کیس کی سماعت تین اکنی بینچ کر رہا ہے اور یہ سماعت جاری ہے تین اکنی بینچ کی سربراہی جسٹس علی باکر نچفی کر رہے ہیں بینچ میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس شہباز رزوی شامل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے زمانت کے کیس کی سماعت تین اکنی بینچ کر رہا ہے تین اکنی بینچ کی سربراہی جسٹس علی باکر نچفی کر رہے ہیں بینچ میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس شہباز رزوی شامل ہیں شہباز شریف کے وقیل آزم نظیر تارد دلائل دے رہے ہیں جسٹس عجز جاوید گھرال کے اختلافی نوٹ کی بنا پر چیف جسٹس قاسم خان نے فل بینچ پشکیل دیا تھا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کبھی بھی اپنے سائل کو مت بتائیں کہ جب تک آپ فیصلہ نہ دیکھ لیں ہمیں چیف جسٹس نے نامزد کیا ہے اس کیس کو سننے کے لیے عدالت کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے ہیں کہ جب تک تحریر حکم نہیں آتا کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہیے مزید ریمارکس دیئے گئے کہ یہ آپ کے لیے سبق ہے آزم نظیر تارہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہم تو روز ہی یہاں سے سیکھ رہے ہیں عدالت دونوں فیصلوں پر غور کریں ڈر ہے کہ کہیں کیس اثر نو سماعت پر نہ چلا جائے جسٹس عزید جعوید گھرال کے اختلافی نوٹ کی بنا پر چیف جسٹس قاسم خان نے فل بینچ تشکیل دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے زمانت کے کیس کی سماعت تین اکنی بینچ کر رہا ہے تین اکنی بینچ کی سربراہی جسٹس علی باکر نچفی کر رہے ہیں بینچ میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس شہباز رزوی شامل ہیں